محضرت سامین اسلام علیکم محضرت سامین مسلمانوں کی تیرمی صدی میں سلامی فتوحات پر مبنی ترکش ڈراما سیریل ارتقل غازی ویسے تو متعدد ممالک میں نشر کیا جا چکا ہے لیکن اس نے پاکستان میں مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر دی پاکستان میں اس ڈرامے کو لوگ بے تہاشا پسند کر رہے ہیں دنیا کے متعدد ممالک میں نشر ہونے کے بعد اب یہ پاکستانی ٹیلی ویجن پی ٹی وی پر یکم رمضان سے پاکستانی وزیراعظم عمران ہاں کی ادایات پر نشر کیا جا رہا ہے اور اس کا سیزن ون چل رہا ہے جبکہ اس کے مجموعی طور پر پانچ سیزن ہیں ارتقل غازی اپنی کہانی تیاری اور اداکاری کے لحاظ سے ایک شاکار ڈراما ہے اس کی پروڈکشن اس کا پلارٹ اداکاری ہر چیز بہت ہی شاندار ہے یہ ڈراما ایک ایسے ہانا بدوش قبیلے کی کہانی بیان کرتا ہے جس میں پہلے زمانے کی کہانی میں تیرہویں صدی کا زمانہ دکھایا گیا ہے اور کائی قبیلہ منگولوں کے حملوں سے بچنے کے لیے نئی منزل تلاش کرتا ہے جس کے لیے قبیلے کے سردار کا بیٹا ارتقل آگے بڑھ کر کردار ادا کرتا ہے جبکہ ارتقل کی بیوی حلیمہ سلطان کا سلطنت عثمانیہ کے قیام میں بہت اہم کردار ادا ہے محزز دوستو آج ہم بات کریں گی ارتقل غازی میں ارتقل کی بیوی کا کردار ادا کرنے والی ہاتون کون تھی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینٹ تک لازمی دیکھئے گا حلیمہ ہاتون کا کردار اس ڈرامے میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسے ترک اداکارہ اور مادل اسرہ بلگیج نے ادا کیا حلیمہ سلطان ترک قبیلے کائی کے سردار غازی ارتقل کی زوجہ تھی اور سلطنت عثمانیہ کے بارنی غازی عثمان کی والدہ تھی اب ایک سنجوک شہزادی تھی حلیمہ سلطان سنجوک سلطنت کے شہزادہ نومان کی بیٹی تھی تاریخ کی کتابوں میں ان کا ذکر حمائمہ اور حلیمہ ہاتون کے نام سے ہوا ہے حمائمہ لفظ غازی ارتقل کی والدہ اور بیوی دونوں کے لیے استعمار ہوا ہے ارتقل غازی کے مصنب محمد بزداغ تاریخ کے طالبیلے میں ان کے مطابق صحیح نام حلیمہ سلطان ہے اور اسی ویسے ڈراموں میں حلیمہ ہاتون کے نام سے پکارتے ہیں ارتقل کے ساتھ شادی کے لیے حلیمہ سلطان نے شہزادی کے ٹائٹل کی قربانی دی اور اس کے بعد غازی ارتقل کے ساتھ وفادار رہی اور انہوں نے غازی ارتقل اور ان کے قبیلے اور تمام مسلمانوں کی مدد کی جب غازی ارتقل کو اپنے والد کے بعد قبیلے کی سرداری ملی تو انہیں ہاتون کا ٹائٹل ملا جس کے بعد انہوں نے تمام زندگی آخری دم تک وفاداری کی اور اس ٹائٹل کی لاج رکھی حلیمہ ہاتون کی وفاد کے بعد انہیں ساغوت کے مقام پر غازی ارتقل کے ساتھ دفن کیا گیا حلیمہ ہاتون کا کردار ادا کرنے والی ادھاکارہ اس طرح کی پتائے چودہ قدوبر انیس سو بانوے کو انکرہ میں ہوئی انہوں نے اسٹمبول کی ایک یونیورسٹی سے بین القوامی طلقات میں ڈگری حاصل کی جبکہ ابھی قانون کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں ادھاکاری کا آغاز دوزار چودہ میں ارتقل سیزن سے ہی کیا تھا اور ارتقل کے علاوہ مزید دو ڈرامے اور ایک فلم میں کام کر چکی ہیں دو ہزار ستارہ میں انہوں نے ایک فوٹوالر سے شادی کی تھی اور جون دوزار انیس میں طلاق ہو گئی تھی یہاں پہ یہ بات بھی واضح ہے کہ اسلامی فتوحات کی تاریخ پر مبنی ترکش ڈراما شہرہ آفاق ڈرامے درلیش ارتقل جیسے ترکی کا گیم آف تھرونس بھی کہا جاتا ہے اس وقت دنیا بر میں دیکھا جا رہا ہے اس ڈرامے کو تیرمی صدی میں سلامی فتوحات کے حوالے سے انتائی اہمیت اصل ہے درلیش ارتقل ڈرامے کی کہانی تیرمی صدی میں سلطنت عثمانیہ کے قیام سے قبل کی کہانی ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کہانی ارتقل نامی بہادر مسلمان سپاسلار کے گرد گھومتی ہے جنہیں ارتقل غازی بھی کہا جاتا ہے ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح تیرمی صدی میں ترک سپاسلار ارتقل غازی نے منگولوں سلیبیوں اور ظالموں کا بہادری سے مقابلہ کیا وہ کس طرح اپنی فتوحات کا سلسلہ برقرار رکھا ڈرامے میں سلطنت عثمانیہ سے قبل کی ارتقل کی حکمرانی بہادری اور محبت کو دکھایا گیا ہے تو موزز دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیٹی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو دبالیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں